اب آپ یہ پوچھیں گے کہ کیسے کھائیں کیا کھائیں جس سے کولیسٹرول کم ہو جائے تو میں نے آپ کو کل ایک بات بتائی تھی کہ کولیسٹرول کم کرنا ہے تو کبھی بھی ڈالڈا مت کھائیے کیونکہ یہ ڈالڈا سب سے زیادہ کولیسٹرول کو بڑھتا ہے ڈالڈا کسی دی نام سے ملے وہ گگن کے نام سے مل سکتا ہے وہ بجرنگوالی کے نام سے مل سکتا حنوبان کے نام سے مل سکتا ہے روچی کے نام سے مل سکتا کسی بھی نام سے بن سکتا ڈالڈا آپ سمجھتے ہیں ویجی ٹیبل آئل ورسپتی گھی یہ بلکل مت کھائیے کیونکہ اسی سے کولیسٹرول پڑھتا ہے تو یہ مت کھائیے دوسری کونسی چیز نہ کھائیں اس سے کولیسٹرول پڑھتا ہے دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں جن سے سب سے زیادہ کولیسٹرول پڑھتا ہے ایک تو یہ ہے ورسپتی گھی وہ کسی بھی نام سے ملے اور دوسرا ہے ماس وہ چاہے پوکڑی کا ہو مرگی کا ہو چاہے مرگے کا ہو بکرے کا ہو بکری کا ہو بہس کا ہو بہسے کا ہو گائے کا ہو کسی بھی جانور کا ماس کولیسٹرول پڑھتا ہے کسی بھی جانور کا ماس کولیسٹرول پڑھتا ہے اس بات کو بہت دھیان سے آپ سمجھ لیجئے سن لیتے ہیں کوئی بھی جانور دنیا میں ماس کے روپ میں اگر کھایا جائے تو منوش شریف کے کولیسٹرول کو سب سے زیادہ بڑھتا ہے اور دوسرا کولیسٹرول کو بڑھانے والا جو کارک ہے وہ ہے ڈالدہ گگن روچی سویا یہ بنسپتی جو الگ الگ ناموں سے بٹھتا ہے تیسری اور ایک آخری چیز ہے جو کولیسٹرول کو بڑھتے ہیں تیسری اور آخری چیز وہ کیا ہے وہ ہے آج کل ملنے والے ریفائن پیل جو میں نے اکل آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی جندگی میں کسی سے نفرک کر سکتے ہیں تو ریفائن پیل سے نفرک کریں وہ دول ریفائن ہو یا ٹپل ریفائن ہو یا سنگل ریفائن ہو کسی بھی نام کا ریفائن تیل مت کھائیے کولیسٹرول نہیں پڑھے گا بنسپتی گھی مت کھائیے کولیسٹرول نہیں پڑھے گا ماں سا ہاری کھانے کو بلکل چھوڑ دیجئے کولیسٹرول بلکل نہیں پڑھے گا اب ہم کو کچھ گلت فہمیا ہو گئی اور میں مانتا ہوں کہ وہ گلت فہمیا آپ کو ڈاکٹروں نے دی ہے جیسے ایک گلت فہمیا آپ کو یہ ہو گئی ہے کہ دیشی گھی کھانے سے کولیسٹرول بڑھتا ہے کئی بار آپ کو ڈاکٹر بول دیتا ہے کہ گھی مت کھاؤں تیل مت کھاؤں کولیسٹرول بڑھتا ہے میں آپ کو ونمبرتا پورک یہ بتانے آیا کہ دیشی گھی جب میں بات کروں گا تو دیشی گھی کا مطلب گائے کے دودھ سے بنایا ہوا گھی اور گائے کا مطلب دیشی گھائے جرسی نہیں جرسی گھائے نہیں ہے گائے جیسا دکھنے والا ایک وچتر پرانی ہے گائے نہیں تو آج کل ڈاکٹروں نے خاص کل ایلوپیتی کے ڈاکٹروں نے ایک بہت بڑا کنکیوزن سب لوگوں کے جماعت میں ڈال دیا ہے وہ یہ گھی مت کھاؤں یہ بھرکٹیں کھا جائے گا تیل مت کھاؤں یہ جو ہرکٹیں کھا جائے گا اور میں آپ کو آئیروپیت کی جان کر یہ دے رہا ہوں کہ جو اگر آپ نے دیشی گھی نہیں کھایا اور تیل نہیں کھایا تو جرور ہرکٹیں کھائے گا اس بات کو آپ دھیان سے سن لیجے گا اگر آپ نے دیشی گھائے کا دھی اپنی جندگی میں نہیں کھایا اور شد تیل نہیں کھایا تو ایک سو ایک ٹککہ آپ کو ہرکٹیں کھائے گا اور 101 تک کا یہ گھڑگی کا پراس ہوگا کمر دکھے گی گھڑے دکھیں گے سندھا دکھیں گے اور اس سے بھی زیادہ خراب خراب بیماریاں آئیں گے موڑ گیاں ہو جائے گا موڑا سیر ہو جائے گا بھگندر ہو جائے گا کوشت بطیتہ ہوگی مل بطیتہ ہوگی جو دیشی رائے کا کوپ نہیں کھایا اور شد تیل نہیں کھایا تو لگ بھر آپ کو تیس بیماریاں ہوں گی تیس روگ ہوتے ہیں اس لیے بھوجن میں دیشی گائے کتو اور شد تیل یہ جرور کھائی ہے اس سے کسی کو نہ حرکتے کا آتا ہے نہ کسی کو ڈائیوٹیز ہوتے ہیں اسی طرح سے آنکھوں کا ایک روگ ہوتا ہے جس کو کیٹریکٹ کہتے ہیں موڑی آبیند موڑی آبیند کو گلانی کی طاقت اگر گنیا میں کسی چیز میں ہے تو وہ کاندری کی رس میں ہے بینہ آپریشن اگر آپ کو آنکھیں ٹھیک رکھنی ہیں جندگی بھر آپ چاہتے ہیں کہ آنکھوں کو چشما نہ چڑھے اور کبھی بھی آنکھیں آپ کی خراب نہ ہو یا آپ کے پاس آپریشن کرانی کے لیے پیسہ نہیں ہے تو آپ کاندے کے رس سے موڑی آبیند کو گلا سکتے ہیں اور آنکھیں ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو کتنے دن لینا ہے کیسے لینا ہے میں اس کا سوتر میں بتا دیتا ہوں کاغج پہن ہوتا لکھ لیجئے کیونکہ یہ بہت کام آئے تھا ایک چمچ پانڈرے کاندے کا رس دیکھئے کاندہ ایک ہی کام کا ہے جس کو پانڈرہ کاندہ کہتے ہیں یہ لال والا کسی کام کا نہیں ہے اوشدیے گن جو ہیں وہ سفید پیاج میں ہی ہیں پانڈرے کاندے میں ہی ہیں لال والے میں کوئی اوشدیے گن نہیں ہے وہ تو کھانے کے لیے آپ کھا سکتے ہیں اوشدیے گن اس میں نہیں ہے اوشدیے گن جو ہیں وہ پانڈرے کاندے میں ہی ہیں تو پانڈرے کاندے کا ایک چمچ رس لے لیجئے ایک چمچ اس میں لنبو کا رس ملا دیجئے ایک نیبو آتا ہے جس کو بیدانا نیبو کہتے ہیں جس میں زیادہ بیج نہیں ہوتے وہ بہت اچھا ہے ایک چمچ لنبو کا رس ایک چمچ پانڈرے کاندے کا رس پھر اس میں آپ مد ملا دیجئے لگ بک تین سے چار چمچ مد اور اسی میں ایک چمچ گلاب جل ملا دیجئے یہ چاروں کو ملا کر ایک باٹلی میں بھر کے رکھ لیجئے اور خوب اچھے سے ہلا کر ایک ایک تھے مانک میں ڈالیجئے ایک مہینے لگا کر ڈال دیا تو موتیا بند آپ کا کٹ کے نکل جائے گلاب جل ایک چمچ جتنا آپ کا کاندے کا رس اتنا ہی گلاب جل اتنا ہی نیگو کا رس لیکن مد اس میں تین سے چار پٹ جاتی یعنی تین سے چار چمچ مد اب یہ جو سلیوشن تیار ہوا ہے اس کو باٹلی میں بھر کے رکھیں گے چار پچ مہینے یہ خراب نہیں ہوتا اس کو روم ٹیمپریچر پہ بھی رکھا جا سکتا ہے جروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کو فریز میں رکھنا خالی سیدھے روم ٹیمپریچر پہ رکھیں رات میں سوتے سے میں ایک ایک دو دو تھے ہم آنکھ میں ڈالتے رہے ایک سوا مہینے کے بعد آپ کا موتیا بند ختم کر دے گا اور ایک بیماری ہے آنکھوں کی جس کو گلوکوما کہتے ہیں گلوکوما گلوکوما مانے کالا پانی آنکھوں میں ہمیشہ کالا کالا دیکھتا ہے اور کچھ دیکھتا ہی نہیں ان کی بھی یہ سب سے اچھے اوشن اور ایک بیماری ہے آنکھوں میں جس کو ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں آنکھوں کا یہ جو ریٹینل پردہ ہے نا یہ کھچ جاتا ہے آگے یا پیچھے اس میں بھی یہ سب سے اچھا کام آتا ہے